شیعہ متحدہ تنظیمات پاکستان کی اہم میٹنگ کا انقاد ہوا شیعہ متحدہ تنظیمات پاکستان کی بڑی تدار نے شرکت کی میٹنگ میں ملک کی بگرتی ہوئی صورتحال اور انٹرنیشن حالات اور واقعات کا جازہ بھی لیا گیا میٹنگ کے بعد پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ متحدہ تنظیمات پاکستان اور دیگر تنظیموں کے نمائندگان میمبر ڈسٹرک مصادر کمیٹی اور میمبر امر کمیٹی ڈاکٹر سید افکار سینڈ اکمی نے کہا کہ آئی پاکستان کمیٹ حالات کا شکار ہے پاکستان ایسے مشکائل کا شکار ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہیں پاکستان کو جو گرافیہ اس حیرت کی وجہ سے بھی دعاوں میں رکھا جاتا ہے پاکستان مسلم ایٹمی طاقت ہے عالمی سامراجی کوپتے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے کبھی مذہب کا کار کبھی فرقہ وادیت کبھی فرقوں کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل مکمل کرنا ہے اور کبھی سیاسی بہران اور معاشی مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اور سخافت اور کچر کی تباہی کا سمان بھی کیا جاتا ہے پاکستان ہمیشہ سیاسی عدم استقام کا شکار رہا جس سے ایک دشمن ممالک نے خوف فیتہ اٹھایا اب افسوس حد تک عوام اور فوج کے دمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ زبود قومی دارے کے وجود کو نقصان پنچا کر پاکستان کو مزید کمزور کیا جا سکے اور اپنے معظوم مقاصد کو حاصل کیا جا سکے آزورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایسی قوم بنے جو پاکستان بناتے وقت یعنی جب وطن نہیں تھا اور قوم تھی آج وطن ہے اور قوم نہیں ہے آج ہم برادی عظم علاقہ افریقہ وارانہ تاثبات کا شکار ہیں ہم ڈاکٹر نوید عاشق بیے کے بہمانہ قتل کی پرزور مضبط کرتے ہیں اور مطلقہ داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قتل میں شامل تمام محرکات گرفتار کر کے قرار با کے سزا دی جائے جو مادر وطن کو تحسب کی آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں ڈاکٹر سیدفتار حسین نکوی نے مزید کہا قومی ترقی کے حصول کے لیے ملی وحدت ماون ہو سکتی ہے آج کے سمینار میں اس بات کا آدھا کیا گیا ہے کہ ملی وحدت کو کسی صورت توٹے نہیں دیں گے اور ہم کسی بھی ملک کو پاکستان کے اندر اندونی معاملات میں تخت اندازی کی زیادہ نہیں دے سکتے پاکستان کے اعلی اختیاراتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مصبت اقتماعات اٹھائیں تاکہ بے روزگاری فرقہ وارئر اور مہنگائی کو کم کیا جا سکے غریب عواب دو وقت کی نوٹی بھی کھا پاکستانی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستانیوں کو ریلیف دیتا جس حد تک ممکن ہے غریب کے لیے دو روٹی کا بندوبست کیا جائے غیر ظلوری ٹیکس، آئی روز مہنگائی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر جو مسائل ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے ان پر قابو پایا جائے اور اس بات کو یقین ہی بنایا جائے کہ کوئی پاکستانی بھو کھانا سوے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس غروبت کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹریٹ کرائم بڑھ چکا ہے آج چھوٹی موٹی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہے بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے جب لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملیں گی جب ان کو کام کاج نہیں ملے گا تو یقین انہوں نے روٹی تو کھانی ہے جب اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی حکمران کے دور میں کوئی چور چوری کرے اور اس روٹی کی وجہ سے چوری کرے تو اس حکمران کے ہاتھ کٹ گو کوئی نہ کوئی ایسا پیکج انونس کیا جائے جس میں غریب کے لیے رلیف دیا جائے اور اس کی دو وقت کی روٹی یقین نہیں بنا جائے